اب تک حکومتیں آتی ہیں اور پاور سینٹرلائز کر لیتی ہیں اپنے اندر اور سینٹرلائز پاور کرتی اس لیے ہیں کہ ان کو اس پاور کے ذریعے پیسے بنانے کے طریقے مل جاتے ہیں کیونکہ سارا خرچہ ان سے جاتا ہے تو اس پر پیسہ بنتا ہے پاور سینٹرلائز کر لیتے ہیں پاور مل جاتی ہے پوسٹنگ ٹرانسفر کی اپنے لوگوں کو رکھوانے کی سفارشوں کو رکھوانے کی یعنی اگر پاکستان کی آج جو کہ آج سے چالیس سال پنتالیس سال پہلے دنیا سے سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا سکسٹیز کے اندر پاکستان ایک مثال تھی ڈیویلپنگ برڈ کے لیے وہی پاکستان آج یعنی دنیا کا سب سے مکروش ترین ملک ہو گئے کرزے پہ کرزے چڑھتے جا رہے ہیں وہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس ہمارے سے آگے نکل گئی ہیں جو کہ کدھر پاکستان تھا کدھر بنگلہ دیش تھا یعنی ایس پاکستان تھا آج وہ بھی ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں ریزرز بھی ان کے ہمارے سے آگے ہیں سارے برے صغیر میں سب سے کم تعلیم یعنی لٹرسی ریٹ پاکستان میں ہیں تو ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں ایک وجہ سے کہ حکومتیں آئیں پاور اپنے پاس رکھ لیں چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹروں وہ ساری اپنی پاور رکھ لیتا تھا جو اس سے بھی خوف نہ کہیں وہ ڈیموکراتک ڈکٹیٹرز آئے انہوں نے بھی پاور ساری اپنے پاس رکھ لی ہیں پہلی دفعہ بلدیاتی الیکشن ہوا ہے انہوں نے چھے چھے دفعہ باریاں لیا ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن نہیں کروایا تحریک انصاف کے پریشن میں ان سب نے بلدیاتی الیکشن کروایا ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ کتنا ہم نے پاور دیئے بلدیات کو نیچے تک اپنے سے پاور لے کے تیس فیصد ڈیولپنٹ فنڈ ہمارے نیچے تک جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنے انہوں نے کتنے اختیارات دیئے ہیں بلدیات کو پہلی دفعہ گاؤں کے لوگوں کو ڈائریکٹ فنڈ جائیں گے جو کہ پنجاب اور سندھ میں گاؤں کے لوگوں کو اختیارات دیئے گئے اور پہلی دفعہ پروینشل فانینس وارڈ بنائے جو پروینشل فانینس وارڈ ہے وہ کوئی فرق نہیں کرے گا کہ یہ تحریک انصاف کی ڈسٹرک گورنمنٹ ہے یا یہ کسی اور پارٹی کی ڈسٹرک گورنمنٹ ہے آبادی کے حساب سے اور غربت کے حساب سے ڈائریکٹ ہی نیچے فنڈ جائیں گے تو یہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ جب یہ شروع ان کی بلدیات باقی اصطابوں کی شروع ہوگی حکومتیں کام کرنی اور جو انشاءاللہ جب ہمارے ہم نے جس طرح کے اختیارات نیچے تک دیئے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی دفعہ کہ حکومت اپنے سے پاور لے کے نیچے تک لے کے جا رہے ہیں وہی ہم نے کیا ہے ہسپتالوں سے اب یہ ہے میں سمجھ اصل جو ایشیو میں آ جا رہا ہوں وہ ہسپتالوں کا آ رہا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جب تک ہسپتال گورنمنٹ کنٹرول کے نیچے ہیں یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے سسٹم اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ وہ ہسپتال بن گئے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں ان کے فائدے کے لیے بجائے مریضوں کے لیے یعنی ہسپتالوں کا سارا فائدہ جو ڈاکٹرز یا جو بھی سٹاف وہ زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جو مریض آتے ہیں ان کے لیے وہ ہسپتال نہیں ہے تو ہم نے تب فیصلہ کیا کہ ہم گورنمنٹ کے کنٹرول سے ہسپتال نکالیں گے اور ان کو اٹونمائز کر دیں گے بورڈ آف گورننس کے نیچے لے آئیں گے جس طرح شوقتانہ میں ایک بورڈ کے نیچے چلے گا اور بورڈ کو پورے اختیارات دیں گے تاکہ وہ سزا اور جزا کا قانون لے کے آئیں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر جو آدمی محنت کرتا ہے کام کرتا ہے اس کو جزا نہ دیں اور جو کام نہیں کرتا اس کو سزا نہ دیں دنیا میں کوئی ادارہ نہیں چل سکتا اب یہاں کیا ہو رہا تھا اب میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہسپتالوں کا حال کیا ہے پہلے تو ایل آر ایچ کے اندر ایک بلڈنگ بن رہی ہے ایک نیا ہسپتال بن رہا ہے سات سال ہو گئے ہیں بنتے ہوئے اس کے اوپر اب تک سات ارب روپیہ خرچ ہو گیا اور ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا شوقت خانہ میں انشاءاللہ انتیس ڈیسمبر کو کھلے گا یہاں پشاور میں تین سال میں ہسپتال کھلے گا اس کے اوپر تین ارب روپیہ خرچ ہوا ہے اور یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی آپ جاں کے دیکھیں کہ میں انشاءاللہ آپ کو انتیس کو اوپننگ کر رہا ہوں آپ سب کو میں دعوت دوں گا آپ آکے خود دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بنائی ہسپتال یہ دنیا میں کوئی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہسپتال کے برابر ہے اس کے مقابلے میں یہ اگر شاکت خانم سو فیصد ہے تو یہ جو ایل آر ایچ میں یہ ستر فیصد ہے اس کے تیس فیصد کم ہے بلڈنگ شاکت خانم سے کوالٹی بھی بری سات سال بھی لگ گئے ہیں وہ تین سال میں بن گئے ہیں اور سات ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے اس کے اوپر وہ تین ارب روپیہ پہ کپلیٹ ہو گئے ہیں مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے نیچے ادارے نہیں چل سکتے ہیں ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم بیٹھ گیا ہے اس لیے ہم نے انڈیپینڈنٹ ووڈز بنائے بورڈ آف گورنرز وہ پھر میرٹ کے اوپر لوگوں کو ہاسپٹل میں ڈائریکٹرز کو میڈیکل اور ایڈمیسٹریٹرز کو وہ ان کو ایمپلائے کریں گے ان کو بھرتی کریں گے اور وہ سزا اور جزا دیں گے جو کام کرے گا اس کی سیلری زیادہ ہوگی جو نہیں ہوگا وہ نکال دیا جائے گا اب ہمیں مسئلہ کیا آ رہا ہے یہ ذرا میں اب آپ کو فگر بنانے لگا ہوں کہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں ہسپٹالوں میں کیا ہو ہم نے یہ جینوری سے ایکٹ بڑی مشکلوں سے پاس کیا سیملی میں دوہزار پندرہ جینوری میں ہم نے ایکٹ پاس کیا یہ نیا سسٹم کے اٹونمائز کریں گے ہسپٹل بورڈ آف گورنرز چلائے گے گورنمنٹ کے کنٹرول سے نکل جائیں گے ہمیں ابھی تک ابھی تک ہم یہ ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہم ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ تھوڑے سے ڈاکٹر ہے زیادہ تر پختول خواہ کی ڈاکٹر کمیونٹی ہمارے اس ایکٹ سے خوش ہے وہ ہمارے ساتھ ہے تھوڑے سے ڈاکٹر ہیں جو کہ اس پرانے ایک دکیا نوس نظام سے وہ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر گورنمنٹ ہسپٹل فیل ہوتا ہے تو پرائیویٹ ہسپٹل کی پریکٹس بڑھ جاتی ہے اگر گورنمنٹ ہسپٹل کے اندر مشین کام نہیں کرتی تو پرائیویٹ ہسپٹل میں مشینیں جو کام کریں وہ پیسہ بنانا شروع ہو جاتی ہیں جتنی آپ کے گورنمنٹ ہسپٹل اسی طرح رہیں گے جس طرح اب ہیں اتنا ہی فائدہ پرائیویٹ ہسپٹل کو ہوگا جو کہ پیسہ بنائیں گے ہسپٹل پیسہ بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکے ہیں غریبہ بھی مارا گیا ہے ہم نے ایک سال میں کتنے مریض آتے ہیں پختون خواہ کے ہسپتالوں میں او پی ٹی کیجولٹیز ڈیلیوریز اور آپریشنز ملا کے تقریباً سال کے ایک کورڈ مریض آتے ہیں ہسپتالوں میں ایک کورڈ مریض سو لاکھ مریض ہر سال آتے ہیں ہسپٹل اور ڈاکٹر کا ذرا حال دیکھیں ہم نے چیک کیا ہم نے کیمرے لگا کے چیک کیا ڈاکٹرز کو ہم نے پہلے تو ایک بائیو میٹرک سسٹم شروع کرنے کی کوشش کی ڈاکٹرز کھڑے ہو کے لیے ہم مانتے نہیں ہیں بائیو میٹرک سسٹم صرف چیک کرنے کے لیے کہ وہ ان کی حاضری کتنی تھی پھر ہم نے خود چیک کیا حاضری ان کی تو یہ ذرا میں آپ کو فگر دینا لگا ہوں کہ تیتیس فیصد ڈاکٹرز جو تھے چھے گھنٹے ان کے ڈیوٹیا کام کرنے کی باہر کے ہسپتالوں میں آٹھ بجے سے لے کے پانچ بجے تک ڈاکٹرز کام کرتے ہیں یہاں ہسپٹل میں آٹھ سے لے کے دو بجے تک کام کرتے ہیں یعنی باقی انٹرنیشن ہسپٹل سے کم ہے اس کے بعد وجود ہم نے دیکھا کہ تیتیس فیصد ڈاکٹرز بجائے چھے گھنٹے آنے کے صرف پانچ گھنٹے آتے تھے ستائیس فیصد ڈاکٹرز صرف چھے گھنٹے آنے کی بجائے چار گھنٹے آتے تھے بائیس فیصد ڈاکٹرز بجائے چھے گھنٹے کے آنے کے تین گھنٹے آتے تھے سترہ فیصد ڈاکٹرز سترہ فیصد ڈاکٹرز دو گھنٹے صرف کام کرنے آتے تھے اور سات فیصد ڈاکٹرز صرف ایک گھنٹہ آتے تھے چھے گھنٹے میں کام کرنے کے لیے تو جب ہم نے جب سے ہم نے کوشش کی کیونکہ ایک دفعہ یہ ہمارے بورڈز کام کرنے شروع کر دیا تو جیسے انہوں نے تبدیلی لانے کی کوشش کی یہ جو تھوڑے سے ڈاکٹر تھے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کرپ نظام سے وہ جا کے سٹے آرڈر لے لیے انہوں نے تین تین مینے سے سٹے آرڈر لیا ہوئے اور ہم ہم ہسپرل کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہم نے اپنی بڑے عدد سے اپنی آدھیہ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ یہ ایک پلٹیکل گورنمنٹ ہے جو کہ لوگوں سے وعدہ کر کے آئی دی کہ ہم نے ہسپٹالٹی کرنا ہے ہمیں دو سال لگے ہیں ایکٹ پاس کرنے میں جو جنوی دو سال پدرہ میں ہوا اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے یہ جا کے یہ جو مافیا ہے یہ چھوٹا سا مافیا ہے پہلے تو یہ سٹے آرڈر لے لیتے ہیں بائیومیٹرک سسٹم لگائیں یہ سٹرائک پہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سٹرائک پہ چلے جائیں گے اس کے بعد یہ باقی لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں جتنا جتنا ٹائم جا رہا ہے یہ جا کے پیرامیڈکس باقیوں کو ملا کے اور یہ ساروں کو کہتے ہیں ان کو بھی بڑھکا دیتے ہیں کہ جی آپ کی نوکریاں چلی جائیں گی یہ پرائیوٹائز ہونے لگے ہیں یہ تو جی آپ کو ہر قسم کی مشکلات ہوگی اور وہ اس ایک ایٹ جو ایک پولٹیکل گورنمنٹ لوگوں سے منڈیٹ لے کی آئی ہے اس کے خلاف بڑھکا آ رہے ہیں لوگوں کو میں آج واضح میں صرف آیا اس لیے تھا میری ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے بورڈ آف گورننس کی بھی ہمارے جو نئے سیکٹری ہیلتھ ہے ان کی شارام خان پرویز خٹک چیف سیکٹری صاحب ہمیں سب نے میٹنگ کی ہے میں آج بڑے واضح کہنا چاہتا ہوں یہ جو سٹے آرڈر لینے والے تھوڑے سے مافیا ہے جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہسپتالوں کی ریفارم کی پولیسی کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کو صاف پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کا آخر تک مقابلہ کریں میں ان کو پیغام دے رہا ہوں یہ کہ اگر ان کا خیال ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک اور مریض آ رہے ہیں وہ ہسپتالوں میں بچارے رول رہے ہیں لوگ پروگرام کر رہے ہیں ہمارے ہسپتالوں کے اوپر ہمیں زلیل کر رہے ہیں اور انسانیت کے خلاف جا رہے ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اب آپ کے نام اخباروں میں پبلش کریں گے آپ کون لوگ ہیں ہم اپنے لوگ آپ کے گھروں کے گھراؤ کریں گے ہم جا کے ڈیمونسٹریشنز آپ کے گھر کے باہر کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے بنانے کے لیے ایک پورے ایک پورے صوبے کے ہسپتالوں کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کی پرائیوٹ پریکٹسز آپ کی چلتی رہیں آپ مشینے ہسپتال میں خراب ہو تاکہ آپ مشینوں آپ کی پرائیوٹ ہاسپنز میں مشینوں میں آپ پیسہ بناتے رہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے میں آپ کو آج آیا صرف اس لیے ہوں آپ کو یہ واضح پیغام دینے کے لیے کہ ہم آپ کا آخر تک مقابلہ کریں گے ہم جو بھی ہوگا آپ کو پبلک میں بھی ایکسپوز کریں گے ہمارے نوجوانے آپ کے گھروں کے باہر جا کے پلیکارٹس کھڑے کریں گے کہ لوگوں کے خون کے اوپر پیسہ بنا رہے ہوا اور میں اپنے پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بورڈ آف گورنس کو ہم نے اپنی طرح سے شہر کے محضب لوگوں کو بورڈ آف گورنس پہ رکھا ہے کہ آپ اپنے اختیارات کا استعمال کریں آپ کھل کے کام کریں آپ کو پہلی دفعہ ایک پاکستان میں امپاور کیا گیا ہے گورنمنٹ اپنے سے پاور لے کے آپ کے ہاتھ میں دی ہے تاکہ آپ میرٹ کے اوپر سزا اور جزا کا قانون ہسپتالوں میں لے کے آئیں ہم آپ کو پورا بیک کریں گے آپ پوری طرح کام کریں آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہے آپ کو پوری ہماری حکومت آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی ہماری پارٹی آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی بورڈ آف گورنرز اپنا پوری طرح پرفارمنس پوری دیں اور یہ جو چھوٹا سا مافیہ ہے زیادہ تار میں پھر سے کہہ دوں ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئیں زیادہ تار ڈاکٹرز ہمارے اس ایٹ کے ساتھ ہیں لیکن یہ جو مافیہ ہے میں پھر سے آخر میں کہتا ہوں کہ جدر تک ہو جائے آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہیں ہم آپ کا آخر تک مقابلہ کریں گے اور آپ کو شکست دیں گے دیکھیں جی سٹے آرڈر لیے ہوئے تین تین مہینے سے سٹے آرڈر لیا ہوئے ہم بے باس بیٹھے ہوئے کیا کریں اب آپ نے جب سوری دیکھیں جی سٹے آرڈر آپ نے انہوں نے لیے ہوئے ہیں ہم اب کیا کریں ہم نہ کسی کو ہائر کر سکتے ہیں جو کہ میرٹ کے اوپر مارکٹ سیل وہ لوگ جو ہسپتالوں کو چلانا جانتے ہیں دیکھیں نا یہ تو پرانا سسٹم دکیا نوز سسٹم اس لیے فیل ہو گیا ہے کہ میرٹ تو ہے ہی نہیں اس میں اس میں تو جس کو یہ شرام خان سے پوچھ لیں کہ جو پرانا سسٹم ہے سارا وقت تو اس کے پاس پوسٹنگ ٹرانسور کروانے آئے ہوئے ہوتے تھے اور پچھلی حکومتیں پیسہ بناتی تھی اس کے اوپر تو ہم نے تو ایک سسٹم کو چینج کیا ہے تو یہ ڈاکٹرز اب یہ جو سٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں انہوں نے صرف اور صرف اس لیے لیے ہوئے ہیں کہ ان کی اپنی ذاتی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ہم ان کو عدالت میں بھی لڑیں گے لیکن ہم ان کو ایکسپوز بھی کریں گے بتائیں گے پبلک کو کہ ہم ایک گورنمنٹ پبلک مینڈٹ لے کے آئیے ہیں ہم نے الیکشن جیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم اسپتال اور یونیورسٹیز ٹھیک کریں گے میں یونیورسٹیز کے اوپر علیہ دا پریس کانفرنس کروں گا ادھر بھی ہمیں یہی مسئلے آ رہے ہیں وہاں بھی سٹے آرڈر لیے ہوئے لوگوں نے جا کے لیکن اس وقت میں صرف اسپتالوں پہ کانسنٹریٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ان کا مقابلہ نہ کیا یہ ہمارا ریفارم ہسپل ریفارمز کو اکتباہ کر دیں گے اور انہوں نے تباہ کر دیا نقصان تو یہ ایک کروڑ جارے پختون ہوا کی غریب لوگ ہے پیسے والے لوگ تو جا سکتے ہیں پریویٹ ہسپلز پہ تو وہی ہے غریب آدمی مارا جاتا ہے باری 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 بہلے آپ کالے آپ کے مزاج میں یہ ایک ایک ایسا حاصل دیتا ہے کہ آپ ہر خام دھنکی سے زور سے کروانا چاہے جیسے آپ نے فاکی حکومت کو نوازشریف کو بھی اس قسم کے پریشلائیس کا کونی کچھ دوشی کی وہ نہیں ہو سکی کچھ مکمات پر آپ کو جو ہے تو ویڈراؤ ہونا پڑا ابھی ڈاکٹروں کے مسئلے پر بھی آپ یہ اتھار ہیں ایشوز تو یہ ایک اثر نہیں رہا کہ حکومت کی بجائے ایک پولٹیکل میڈر آ کر کچھ دباؤ ڈال رہا ہے بہتا ہے کہ جوازی کی بنیاد میں بات کر سکے آپ نے اسپطالوں کو بات کی وہاں پر میڈیسن کا ابھی تک بھی نہیں مل رہی ہیں بیٹس نہیں کر رہے ہیں ہاتھی یہ زلزلہ آئے زلزلہ میں لوگوں نے شقیت کی آئی تنخواہ کٹے گی اگلا سٹیپ اور زیادہ ہوگا تو شوکوز ہوگا اگلا سٹیپ ہوگا نوکری سے باہر جائیں گے ایک سسٹم بن چکا تو سسٹم کے طرح اس طرح درہ درہیکٹ نہیں نکال سکے ایک سسٹم کے طرح ان کے خلاف ایکشن شروع ہو چکے ہیں ایک چیز ایک چیز میں اور کیا گوں آپ کی انفرمیشن کیلئے چیز میں اس نے خانصہ بیٹیو میں ہے پہلی دفعہ اس دن اخبار میں بھی آیا تھا آپ لوگ کی اسے کہ پانچ سو کے اوپر لوگوں کے خلاف کاروائی کانونی کاروائی کی گئی ہے جو ڈیوٹی پہ نہیں تھے ایپسن تھے انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ نے اس کو نوٹ کیا تھا اور ان کے خلاف کانونی کاروائی شروع ہو گئی ہے خانصہ صاحب خانصہ صاحب ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نیگیٹر بھی رہے یہاں پر نیگیٹر کانونی کانونی کاروائی ہے ہاں سے آپ کے پانچ سو کے ساتھے سا وہ لابینہ کی دیکھنا رہتی جو پر آپ کے پانچ سو کے کار جا رہے ہیں کہ آپ پر لوگ شناس نہیں ہیں آپ جنے لوگوں اپنی نزیاد لوگ جنگی کے آفاقی لے کے آتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مشکر جا رہے ہیں چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی ہو تو وہ ایک بڑا سا آپ کی ذاتی زندگی بارے بھی جاننا چاہے تو پولیٹکلی جو آپ کی ٹیم سائلٹی ہے آپ کی انصال بات کے لئے کے ناکا اور وہ آپ کو کسی طرقی دے رہے ہیں تو یہ باتی ہے کہ آپ کو مشکر جنگی ہیں دیکھیں جی میں میں ایک پہلے کسی 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 ہر معاشرے کے اندر ایک تہذیب ہوتی ہے انسان کے اندر عداب ہوتے ہیں کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر اس طرح کی بات کرنی آپ کو شرم آنی چاہیے یعنی کسی کے بھی آپ کسی کے بھی گھر کے اندر کسی وقت لوگ کوئی بھی مشکل وقت سے دکھ سے گزرتے ہیں لوگ اس طرح کی بات کرنی آپ اب مجھے نہیں کوئی شرمندہ کروا رہے ہیں آپ اپنے اوقات لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے ایک سوال پوچھتے ہوئے ہیں حضرت صاحب یہ پہلات ہے کہ جو بھی حقوق دسلوی میں آئی ہے اتنے سال کو جو احلال پر دوئے ہیں تو یہ احلال پر دوئے ہیں ایک نوافر نظر آتا ہے کیونکہ کسی پہ سارپانا سکتے ہیں آپ اپنے میں دون مشاہ دیتے ہوں جتنے سال دارے آپ کے پشاواہ میں وہ جانتے ہیں ان کے سامنے جتنے پریویٹ پریویٹ ریلنیج بنے ہیں پریویٹ ریبارٹس کو دیئے ہیں ان کو ختم بڑے ہیں ٹھیک ہے پسٹو سالہ سال چیزیں پروفیسر اور سیسیلے پروفیسر بیٹرز بزاروں میں ان کو جانتے ہو کریں یہ اچیو بیجئے آپ کے اچیو کیا ہے یہ حال ہے ترمائے گیسپنی بولنی جتنے جدلے میں لوگ آئے ہیں ہریوں میں